وانٹین ویل فیر فانڈیشن کے رفارمیشن سیکٹری محمد کاشو نادیم نے میڈیا سے بات چیت کرتا ہوئے کہا کہ لاہور کے علاقہ چرار پارک باند روڈ کی رہیشی ربینہ علیہ السلام نے گزرسہ دنوں وانٹین ویل فیر فانڈیشن کے سروے میں درخواست کی تھی کہ 2019 میں ہمارے مکان کی چھت بارشوں کے وجہ سے گھر گئی تھی جو اب تک ہم تعمیر نہیں کروا سکے مجھے یہ چھت تعمیر کروا کر دی جائے میری گزارش ہے کہ میرے تین سال ہو گئے بارشوں میں میری چھت گری گی تھی تو یہ تین سال سے ہم ایسے بیٹھے ہیں میرے شوہر کا اتنی آمدنی نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ گھر بنا سکیں گھر کا گزارہ ہے بہت مشکل سوکتا ہے تینوں بچے میرے گورنڈی سکونہ پڑھ رہے ہیں میں بیمار ہوں خود یہ گھر کی عادت آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ہوتی سارا گھر بیوجتتا ہے کوئی سمان میرا اٹھایا گیا تو چھت گری گیا اس کے درخواست پر وانٹن ویلی فیر فانڈیشن کی چیئر پرسن سادیہ دریس اور صدر مجاہد حسین مکان کی چھت کے ساتھ ساتھ باقی گھر تعمیر کروانے کا وعدہ کیا اور آج اس کے گھر کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے جو انشاءاللہ چاند دنوں میں مکمل ہو جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئر پاک میں اور بھی فلائی کام شروع کرنے لگے ہیں یہاں پر رہائش پنزیر لوگوں کے بہت سے مسئل ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے مسئل کو کم کر سکے تو ان کو کم کریں کیمرامین محمد اکمل کے ساتھ حرون ساگر ون ٹین نیوز لہور موسیقی